یہاں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کبھی بارش ہوتے کبھی میرا اببو جان باہر ملک میں ہے جب انہوں نے سکول کی حالات کی بارے میں پتا جانا تو انہوں نے مجھے سکول جانے سے منع گیا یہاں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کبھی بارش ہوتے کبھی دوپ تو اس لئے ہمیں بہر پڑھنا بہت مشکل پڑھتا ہے اگر حکومت چاہیے تو اس لئے جل جلنا ہمارا سکول خراب ہے حکومت سے یہ میرا یہ مطالبہ ہے کی ہماری سکول بنائی میرا اببو جان باہر ملک میں ہے جب انہوں نے سکول کی حالات کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے مجھے سکول جانے سے منع گیا اب آپ یقین کریں میں اپنے اببو جان کی اجازت کے بغیر سکول آتا ہوں حکومت سے ہمیں یہ درخواست ہے کہ ہماری لئے جل سے جل سکول بنائے جائے یہ سکول سنویل سواسی میں تعمیر ہوا ہے لیکن زلزلوں اور بارشوں کے وجہ سے یہ بالکل تباہی حال بنا ہوا ہے مطالقہ حکام جس طرح ہمارا امینے جناب ڈاکٹر حیدر خان صاحب اور سردار خان صاحب اور دوسرا ساجد خان صاحب خاص کر وزیرالہ ہمارا محمد خان صاحب کو ہم ریکوست کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے درین مسئلے کو جلدہ جلد حل کرنے کے اونکے کوشش کرتے ہیں جس کے پاس جاتے ہیں وہ پند کا رونہ اور پیسے کا رونہ روتے ہیں کہ پیسہ پند نہیں ہے لیکن ہمارے پاس پہ نہیں ہم کدھ جائے ہیں کس کی پاس جائے ہیں ہمیں بھی تو راستہ دست دے ہوئے کہ ہم راستہ اس راستے پر چل دے اور ان کو بتا دے کہ آ جاؤ ہے ہماری سکول تعمیر کر دو اگر اس بات سید پر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو برائے کرم مہربانی کر کے اپنا ایک بندہ اسکول میں بجوا دے اور وہ اس کا ویڈیو بنا کر لے جائے اور دیکھ لے آپ خود پر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ محکمہیں ایڈیوکیشن کی طرف سے ہمیں تو اس آساتیزہ کو ریٹن رپورٹ ملا ہوا ہے آرڈر ملا ہوا ہے کہ بھائی آپ اسکول کو اندر بچے اور آساتیزہ اندر نہ جائیں بچوں کا اندر لیمٹ آئے بچے کولی اسمنگ کی طلیب بیٹی ہوئے ہیں بارشوں میں اور دوسری دھوپ میں دوبار نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ویسے موسم میں تو آج موسم توڑا سا ساپ ہے بارش نہیں ہے تو بچے سارے بار دھوپ میں بیٹی ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں بہت سر تکلیف ہے اسکول کے وجہ سے بچیاتیں اسکولی سرکل میں کی تاثیر چار باغ میں ستوے نمبر پر ہے لیکن حالات اس کا بہت خراب ہوا ہے لہٰذا متعلقہ حکام کو ہماری درخواست ریکویسٹ ہے دو میروبانی کر کے اس اسکول کی تعمیر کرنے میں ہماری مدد پرمائی اسکول کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے دو کمرے بند یہ پڑے اور ایک وہ ہے یہ تین کمرے بلکل بند پڑے ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیرالہ اور ایمپی ایمپی ایسیف سردار خان اور یہ محمود خان جو ہے ہماری پریزیڈنٹ ہے فیبر مختنفاگہ اگر یہ اسکول کو کبھی نہیں بیٹھتے یہ ہمارے غریبوں کے بچے اور غریب حال میں یہی پڑھتے اس وجہ سے کہ ہم غریب اس بچے یہ ہے کہ ہم دوسری جگہ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس دن پڑھنے کے لئے اچھت نہیں ہے دودھ میں بیٹھے ہوئی ہے اگر یہ ایمپی ایس آپ کے بچے ہوتے یا ایمینیس آپ کے بچے ہوتے یا اگر کسے اور کانڈیڈیٹ کے بچے ہوتے تو کبھی بھی اسکول کو نہیں بیٹھتے تو میری ریکویسٹیں ان سب سے کہ اسکول کے جلدہ جلدہ دون لے کہ تاکہ یہ اس بچوں کے لئے دوسری اللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں گورنمنٹ پرامر اسکول سوڑیر میں موجود ہوں اور سوڑیر کا یہ اسکول آج سے تقریباً چالی سے لے کر چوالیس سال پہلے تعمیر ہو چکا ہے لیکن مختلف حالات مثلاً زلزلہ شدید بارش دو پاندھ کے وجہ سے اس حالت تک ہوں چکا ہے کہ اس کا ایک کمرہ گر چکا ہے اور متعدد کمرے جو ہے یہ تاہل گرنے والا ہے اس اسکول کے بچوں کے تعداد دون سو پچھاس لگ بگ ہے اور قابلیت کے لحاظ یہ اسکول جلس وقت میں ساتھ نمبر پر ہے ابی طلابہ کمرو سے پاہر بیٹھ اے خواہو گرمی ہو یا سرگی ہو بارش ہو یا دو پان ہو موجودہ حالت میں اسکول میں بڑے موت کے ساتھ کیلنا ہے لہٰذا میں اپنی حقام بالا اور مقام تعلیم امپی اے منہ وزیراللہ خواہ جوبیو کو ہمارے لئے یہ اسکول کی تعمیر جلد کرنا چاہیے ورنہ طلابہ اور اساتذہ کے موت کا سبب ہے